باتیں ربانی یاد سناتے ہیں یہ ان کی زندگی جو اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیوں چنا اس میں حکمتیں ہیں پہلی حکمت یہ کہ اس علاقے کے لوگوں کی جو طبیعت تھی نا وہ جلدی ماننے والی نہیں تھے جلدی بات نہیں مانتے تھے اور جب مان لیتے تھے تو پھر اس سے ٹلتے نہیں تھے یوں سمجھ لیجئے کہ ہاں اور نا کے درمیان کوئی تیسری چیز نہیں جانتے چنانچہ کہی صاحبی مسلمانوں ہیں انہوں نے نبی علیہ السلام کو بتایا کہ جب ہم کافے تھے تو ہمیں سب سے زیادہ نفرت آپ کے خیمے سے تھی اور اب کلمہ پڑھا تو ہمیں سب سے زیادہ محبت اس خیمے کے ساتھ تو ان کی طبیعت یہ ایسی تھی وہ ڈھل میں لوگ نہیں تھے حرم لوگ تھے ان کے اندر ڈیٹرمنیشن پاور بہت تھے دل پاور بہت تھے چنانچہ ان لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھیجا کہ جب یہ لوگ جو ٹف لوگ ہیں رف لوگ ہیں یہ اس کی دعوت کو قبول کر لیں گے تو پھر یہ اس دعوت کو پوری دنیا میں پھیلانے کا سبب نہیں ایک وجہ تو یہ تھی دوسری وجہ وہاں کے سرکمستان سے تھے گرمی بہت تھی پانی تھا نہیں کھانے کو چیز نہیں ملتی تھی مجاہدہ بہت تھا بھوک پیاس بہت تھی تو اللہ رب عزت نے اس علاقے کو یہ پسند کیا کہ اگر وہاں کے لوگ جو اتنی مشکتوں بھری زندگی گزارتے ہیں اگر وہ اس پیغام کو قبول کر لیں گے تو دنیا کی باقی نبو پر جہاں زندگی گزارنے کی آسانیہ ہے ان کے لئے پیغام کو پہنچانا آسان ہے اور ایک تیسری بات یہ تھی کہ ان لوگوں کو اپنی زبان پہ بڑا ناد تھا بڑا مان تھا اسی لئے وہ اپنے آپ کو عرب کہتے تھے اور باقی لوگوں کو عجم کہتے تھے عجم گنگے کو کہتے تھے یعنی جو اپنی فیلنگز کو پراپرلی ایکسپریس بھی نہیں کر سکتے تو وہ کہتے تھے کہ پوری دنیا میں بس حمل ہو گئے جو اپنے معافی زمیر کو بیان کرنا جانتے تھے اور واقعی عربی زبان ایسی ہی زبان ہے ایک ایک لفظ کے لئے اُس زبان میں بیس الفاظ پچیس الفاظ پچھتر پچھتر الفاظ استعمال ہوتے تھے تو وہ جانتے تھے کہ انہوں نے اپنی فیلنگز کو کیسے ایکسپریس کرنا ہے اللہ رب العزت نے ان میں اپنے محبوب کو بھیجا کہ جب یہ لوگ اس پیغام کو قبول کر لیں گے تو پھر اس پیغام کو لے کر جب یہ نکلیں گے تو پھر پوری دنیا کے سامنے یہ اپنے معافی زمیر کو اچھی طرح ادا کر سکے تو ان حکمتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جزیرِ عرب کے اندر بھیجا مگر جہالت بہت تھی ظلم کا دور دورہ تھا جس کی لاٹھی اس کی بھین ایک تاریخ دان لکھتا ہے گبن کہ at that time عربیہ was the most degraded nation of the world ان لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھیجا تاکہ بعد میں کوئی یہ نہ کہتا کہ یہ پہلے سے بنے ہوئے لوگ تھے یہ پہلے سے بڑی کیپے بلے سیدھ رکھنے والے لوگ تھے جیچے کوئی بیلڈنگ بنانے والا ایک کلم کے لکیر سے کام شروع کرتا ہے اور پھر بالاخر دیزائن کر کے اس کو بیلڈنگ بنا دیتا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ کے محبوب نے ایسی جگہ پر بھیجا جب نبی علیہ السلام تشریف لائے اور چالیس سال کی عمر میں آپ نے وہاں پر نبوت کا اعلان فرمایا تو اعلان فرمانے سے پہلے آپ اس پورے علاقے کے بہت زیادہ فیوریٹ بندے تھے ہر آدمی آپ سے محبت کرتا تھا ہر آدمی آپ کو اچھا سمجھتا تھا آپ کو لائک کرتا تھا آپ کی ذہانت کو مانتے تھے حتیٰ کہ جب انہوں نے بیت اللہ شریف کو بنانا تھا تو فیصلہ نہیں ہوتا تھا کہ ہجرِ اسود کو کون بندر کس قوم کے لوگ اپنی جگہ پر نصب کریں ہر قبیلے کے لوگ چاہتے تھے کہ یہ عزت ہمیں بننی چاہیے دیز آخر نبی علیہ السلام کو فیصلہ کرنے کے لیے کہا گیا اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فیصلہ یہ کیا کہ چادر بھی شائی اور تمام قبیلے کے بڑے سردادوں کو کہا کہ چادر کو پکڑ لیا اور اس کے اندر ہجرِ اسود رکھ کے اس کو اٹھا کے قریب پہنچایا گیا جب بالکل قریب آ گیا آپ نے اٹھا کے اس کو نصب فرما دیا اتنے بڑے بڑے مسئلے بڑی آسانی کے ساتھ حل کر دیتے جب آپ نے نبوت کا دعویٰ فرمایا تو وہ لوگ جو آپ کو اتنا پسند کرتے تھے وہ سب آپ کے دشمن ہو گئے قوم کو جمع کرنے کے اور بھی طریقے ہو سکتے تھے مثلاً اگر ان قریش قوم کو کہتے کہ دیکھو ہم عرب ہیں ہم سب اکٹے ہو جائیں اور اپنے علاقے کی ڈیویلپنٹ کرتے تھے وہ سب ایک ہو جاتے اور آپ کو اپنا لیڈر بنا لیتے تھے اگر آپ اکنومکس کا نعرہ لگا دیتے کہ لوگوں کھانے کو کچھ نہیں پینے کو پانی نہیں جینے کو پانی نہیں اور ہم مل کے اس علاقے کو ڈیویلپ کرتے ہیں تجارت کے اصول بناتے ہیں تو وہ لوگ یقیناً ایک آواز پر آپ کے جنڈے کے نیچے جمع کرتے ہیں مگر یہ جو آسان طریقہ تھا ان کا لیڈر بننے کا آپ نے اس کو نہیں اپنایا یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ نے اپنی مرضی کے کچھ نہیں کیا آپ نے جو کیا اللہ حرب الرجزت کے حکم سکھتا تو کون سا طریقہ بنایا وہ طریقہ جو سب سے زیادہ مشکل تھا کہ لوگوں کو کہا کہ تم جن معبودوں کی پیر بھی کرتے ہو یہ سب کے سب تمہارے آتھوں کے بنے ہوئے عبادت کے لیے وقت اللہ حرب الرجزت کی ذات ہے جو خالقِ کائنات انہوں نے بیت اللہ شریف میں مٹی کے خدا لوہے کے خدا پتر کے خدا آٹے کے خدا بڑے خدا چھوٹے خدا موٹے خدا سب جھوٹے خدا تین تو پینسس جمع کر رکھے تھے نبی علیہ السلام نے آ کر ایک ہی بات کہی اوضو لا الہ الا اللہ تکلہو کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں خلاف آ جاؤ گے اب یہ فکرہ ان کے لیے ایک بالکل اج نبی ان ایکسپیکٹڈ سینٹنس تھا نیور ایکسپیکٹڈ جن بیر لائف کے کوئی ایسی بات بھی کر سکتا ہے جنات سے بکین لگی کہ یہ آدمی ہمارے ماں باپ کا اتنا اس پر کام اور گدروی زندگی اور ہم یکدم ہر چیز کو چھوٹے ہیں جنات سے سارے مخالف صرف دور کے لوگ مخالف نہیں ہوئے قریب کے بھی مخالف شہر کے بھی مخالف پڑوسی بھی مخالف حتیٰ کہ جن کو اپنا کہا جاتا ہے اے وہ رشتہ دار بھی مخالف جن کو اپنا بلڈ کہا جاتا ہے کہ سیم بلڈ وہ بھی مخالف سب مخالف مجھے ہر پڑوسی بست مجھے ہر پڑوسی بیڈی وھی Ky & New